بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ابھی ریسنٹلی منسٹر آف ہیلتھ کوئیت نے مختلف شعبہ جات میں اپنی ویکنسز اناؤنس کی ہے میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے جن میں ڈاکٹرز ہے نرسز ہے اور ڈینٹل نرسز ہے جو ڈاکٹرز ہے وہ ان کو چاہیے نیفرالوجسٹ جو کہ گردوں کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ کم از کم ایف سی پی ایس ان ریلیونٹ فیلڈ ہونی چاہیے اور ایک سال کا پوسٹ ایف سی پی ایس ایکسپیرنس ان کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ان کا ایج جو ہے وہ لیس دن فیفٹی یئرز ہونے چاہیے پھر دوسرا جو انہوں نے اناؤنس کی ہے ویکنسی وہ ہے سٹاف نرس کے لیے ان کو صرف اور صرف فیمل سٹاف نرس چاہیے جنہوں نے بی ایس این کی ڈگری کی ہوتی ہے چاہے وہ پوسٹ آر این ہو چاہے وہ جنرک بی ایس این ہو ٹھیک ہے تو پوسٹ آر این کی ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے انہینڈ ہونی چاہیے ایسو لوگ بلکل اپلائی نہ کریں جنہوں نے ابھی گریجویشن کمپلیٹ کی ہو اور ابھی تک ان کے ڈگریز نہیں آئے ہو یا ان کے ایکزیم سپنڈنگ ہو یا ان کی مطلب ٹرانسکریپٹ وغیرہ پنڈنگ ہو تو وہ لوگ اپلائی نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی ہاتھ میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ایج جو لیمٹ ہے وہ ہے 35 سال سے کم عمر کی جو لوگ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ جو ہے وہ 35 ہیئرز ہے تیسری جو ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہے وہ ہے فیمیل نرسز کیلئے دنٹل نرسز ان کا بھی ایک سال کا ایکسپیرینس منیمم ہونا چاہیے اور یہ جو ایج کی جو لیمٹ ہے وہ بھی سیم اس طریقے سے 35 ہیئرز ہونے چاہیے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ٹیٹیل کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں چلتے ہیں سکرین کی طرف ٹرمز کنڈیشن اور اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ لوگ کو یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں نیفرالوجسٹ کی جابز ہے جو مل فیمیل جس کے لیے الیجیبل ہے اور ساتھ میں ایپ سی پیس کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پر نرسز اور ڈینٹل نرسز کی ٹھیک ہے ٹرمز ان کنڈیشن ان کے یہ ہے جو آپ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اسے ٹائم پر ٹرمز ان کنڈیشن جو ہے وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دس ایڈوٹائزمنٹ اس نٹ اپلیکی بل فور ایڈی میڈیکل پروفیشنل سٹاف ہو اس کرنٹلی ورکنگ جی سی سی کنٹری اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جی سی سی کنٹریز میں کام کر رہے ہیں آلریڈی تو یہ ایڈوٹائزمنٹ ان کی لیے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اس میں اپلائی دوبارہ نہیں کر سکتے سب سے پہلے اب ہم لوگ آئیں گے جو ضروری پوائنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کیسی کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنا پورٹ فولیو جو اپنا فارم بنانا ہے اپنا لاغن بنانا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا دیکھیں یہ اوی سی کے آفیشل آفیشل ویب سائٹ ہے اوی سی ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی اس پہ آپ لوگ ویزیٹ کریں گے جیسے آپ لوگ اس پہ ویزیٹ کریں گے آپ لوگ اپنا لاغن بنائیں لاغن بنانے کیلئے بھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا لیکن یہ نیچے گائیڈ لائنز میں انہوں نے یوٹیوب کا لنک دیا ہو ہے اس پہ کلک کر کے آپ کو جو ہے دکھائے گیا لاغن بنانا ہے پھر آخر میں جو ہے جو ضروری بات ایک اور ہے کہ داکومنٹس جو ہے وہ ہارڈ فارم میں نہیں چلیں گے ٹھیک ہے آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہے اور آن لائن جو ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہے ٹھیک ہے تو جو ڈاکومنٹس کے بھی خبار لوگ ٹی سی ایس کر دیتے ہیں اور کہتے کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس ٹی سی ایس کے وے ہیں تو ہین جو بائی ہین جو ڈاکومنٹس ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے کسی بھی جب کی لئے وہ ایکسپٹ نہیں ہوتے تو پریشانی سے دور رہنے کے لئے آپ صرف آن لائن اپلائی کر لیں جب بھی آپ اپنا فارم فیل کریں گے اس سے پہلے آپ کو جو ہے یہاں پہ جو چالان فارم جو لینک آپ کو نظر آرہے اس سے آپ اپنا چالان فارم کسی بھی بینک میں جو نیچی یہاں طریقے سے آپ لوگ اس چالان فارم کو فیل کر کے اس کی جو کوپیز ہے وہ اپنی موبائل میں سکین کر کے آپ لوگ اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو توڑا سا گائیڈ کر لیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ نے آن لائن جو ہے یہ اپلیکیشن جانا ہے اور یہاں پہ لوگ لگ کے او ای سی پاکستان ٹھیک ہے او ای سی پاکستان جیسے آپ لوگ لیتے ہو یہاں پہ او ای سی ویب سائٹ ہے یہاں پہ جابز لاغ ان ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی او ای سی ویب سائٹ اوپن کر ہوا اپنا لاغ ان بنایا ہو ہے تو آپ لاغ ان کر سکتے پہ یہاں سے آپ ریجسٹر پہ کلک کر کے یہ ساری ان فورمیشن آپ لوگ بینظر آ جائیں گے یہ آپ لوگ نے فیل کر نی ہے اس میں ایک جیس کا لوگ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس ایس ایس لئی ہو فارم جو ہے آپ لوگ نے اس ریجسٹریشن فارم کو آپ لوگ نے فیل کر نا ہے اور یہ آپ نے ریجسٹریشن کی اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے اور پھر اپنے جو فارن جاب جو بھی ہے اس پہ آپ لوگ ریجسٹ ہے نرس ہے یا ڈینٹل نرس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمپل آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے جیسے اپلائی ناو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ نے اپنی ڈیٹیلز دیوی ہوتی اپنی لاغن بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا وہ سب سے پہلے آپ نے لاغن بنا ہے اس کے بعد اپنی اپلائی کرنا ہے تو جیسے آپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو سی ایسی اور پاس ورڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد لاغن کرنا ہے اور لاغن کرنے کے بعد آپ نے اس جو پہ اپلائی کرنی ہے ٹھیک تو یہ طریقہ کار تھا سمپل سا جو میں نے لوگ کے ساتھ دس کر لیا مزید اگر کوئی بھی آپ لوگ کو پہ پرابلم آرہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر لیں میں لوگ کو جواب دوں گا اور کسی